ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہاو ٹو ریمیمبر وٹ چو سٹیڈی یعنی کوئی بھی چیز جو آپ یاد کر رہے ہیں آپ کو کس طرح اس چیز کو لانگ ٹائم کے لیے لمبے عرصے تک اس کو یاد کر سکتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کا اکثر یہ ہمارے پاس کوششن آتا ہے کہ سر ہم یہ چیز یاد کرتے ہیں اور جیساک پیپر آتا ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم اس کو لکھ نہیں پاتے تو آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی ٹکنیکز کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جن کو فالو کر کر آپ کوئی بھی چیز آسانی کے ساتھ لمبے عرصے تک یاد کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آگر کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے ہم لے کر آتے رہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پر ٹکنیک آتی ہے جس کو فالو کر کر آپ آسانی کے ساتھ چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں کیونکہ اگلے مہینے سے آپ انشاءاللہ سے پیپر بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ایک ایک ایسی ویڈیو لائی جائے جس کے اندر میں آپ کو ٹپس بتاؤں اور آپ چیزوں کو آسانی سے یاد کر پائیں تو سب سے پہلے جو ٹپ آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ جو بھی چیز آپ یاد کر رہے ہیں آپ نے اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے اب یہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ایک چیز پروو ہے کہ جو بھی بچے کسی چیز کو کسی ٹیکس کو اونچی آواز میں لاؤڈر وائس میں پڑھتے ہیں جو سب وہ آواز ان کے اپنے کانوں کے اندر جاتی ہیں تو وہ چیزیں ان کو زیادہ لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں یا پھر آپ ایسے کریں ایسے دیکھتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دلی دل کے اندر پڑھتے ہیں کتاب سامنے پڑھی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتی ہیں اور پڑھ رہے ہوتی ہیں تو ایسے بچے جو صرف پڑھ رہے ہوتی ہیں دل کے اندر ان بچوں کے نسبت جو اس کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں انچی آواز میں پڑھتے ہیں اور ان کے کانوں کے اندر خود ان کو سنائی دیتی ہے وہ چیز تو ان کے جو ہے ان کو زیادہ طریقے سے وہ چیزیں یاد رہتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات زیادہ میں رکھنی ہے کہ جو بھی ٹیکس یا کوئی بھی کوششن آپ یاد کر رہی ہوں آپ نے اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ چیز آپ کو خود بھی سمجھ آئے گی اور وہ آپ کو آسانی سے یاد بھی ہو جائے گی اور لمبے عرصے تک وہ آپ کے میموری سلز کے اندر سٹور بھی رہے گی دوسری ٹپ کے بارے میں بات کریں تو جو بھی چیز آپ یاد کر رہے ہیں آپ نے اس کو لوجک کے ساتھ کنسپٹ کے ساتھ یاد کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو بھی چیز آپ یاد کریں صرف آپ اس کو رٹے مارتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں مگنگ آپ نے نہیں کرنی پیلٹنگ نہیں کرنی بلکہ جینون طریقہ رکھنا ہے زہن میں اور وہ یہ ہے کہ کنسپٹ جو بھی کوششن یا جو بھی آپ ٹاپک پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کے تہے تک جانا ہے اس کے لاجکس دوننے ہیں کہ اس میں کیا لاجک ہے اس میں سینس کیا بننا ہے اور وہ اس کی کنسپٹس کیا ہیں ان سارے کنسپٹس کو آپ نے زہر میں رکھنا ہے کیونکہ آپ کے اس ٹاپک کے بارے میں کنسپٹس کلیر ہیں تو اگر آپ کو کچھ یاد بھی نہیں ہے اور آپ جسے پیپر کے اندر بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کا کچھ اس کے بارے میں کنسپٹ ہے تو آپ اس کو اپنی ورڈنگ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی چیز آپ یاد کریں اس کو مگنگ نہ کریں پیلٹنگ نہ کریں بلکہ آپ اس کو کنسپٹس کے ساتھ لوجک سے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اس کے بعد بات کریں تو ہمارے پاس سیکورٹی پارٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ یاد کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا امتحان لینا ہے اپنا ایکزائم لینا ان کیس طرح سے لینا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے کوششن پوچھنے ہیں اب اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جس وقت آپ اپنے آپ سے کوششن پوچھیں گے تو جو چیز آپ نے یاد کی ہے اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائیں گی چیزیں اور جس وقت آپ اپنے آپ سے کوششن پوچھیں گے تو جس وقت آپ اس کو جواب دیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر وہ ٹاپک دوبارہ سے ریوائز ہو جائے گا ریکال ہو جائے گا اور اس سے آپ کی جو میمبری سٹرنٹھ ہے جو پاور ہے میمبری وہ بھی بڑھ جائے گی اس کے بعد بات کریں تو آپ نے جس وقت ایک چیز یاد کر لی مثال کے طور پر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کے مطالق جتنے بھی کوششنز ہیں ایکسرسائنس کے اندر یا کسی اور جگہ بس آپ وہ کوششنز ملیں تو آپ اس کو کوشش کریں حل کرنے کی اس سے یہ ہوگا کہ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا کنسپٹ اور کلیر ہو جائے گا اور آپ کے ذہن میں وہ بار بار چیزیں پڑھنے سے وہ بار بار کوششنز پڑھنے سے وہ چیز بہت لمبے عرصے تک وہ آپ کو ذہن میں رہے گی کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو چیزیں ہم روزانہ دیلی کرتے ہیں روزانہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں ایک ان کی تصویر رہ جاتی ہے اور ہمیں وہ لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں تو یہی کام آپ نے سیم سٹیڈیز کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ جو چیز آپ یاد کر رہے ہیں یعنی ایک چیز آپ نے آج یاد کی تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ہفتے بعد اس کو ریکال کریں دوبارہ اس کو پڑھ لیں تاکہ وہ چیز دوبارہ سے آپ کے ذہن کے اندر ریوائنڈ ہو جائے ریکال ہو جائے اور آپ کو وہ دوبارہ سے ذہن میں آ جائے اس کے بعد بات کریں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے آپ نے اس کی سپیڈ بڑھانی ہے کیونکہ اکثر دیکھنے میں ہی آیا ہے اکثر بچوں کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ کوششن بھی آتا تھا یہ بھی آتا تھا یہ بھی آتا تھا لیکن کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اب ٹائم کیوں نہیں ہوتا بورٹ کے اندر تین گھنٹے ہوتے ہیں ان تین گھنٹوں کے اندر آپ نے اپنے سارے کوششن کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے ایک تو آپ نے رشت واش بھی اپنے ہاتھ پر ضرور پہننی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جسے وقت آپ ساتھ کو کوششن کر رہے ہوگا تو ساتھ میں آپ کی ٹائم پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ کیا ٹائم ہوا ہے اور کتنے بجے میں نے اس کوششن کو ختم کرنا ہے اور کس طرح سے ٹائم چر رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو رائٹنگ سپیٹ اس کو بڑھانا ہے وہ کس طرح سے بڑھے گی کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ روزانہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو ہے آپ کوئی بھی ٹیکس لے رہے اس کو تیز لکھنے کی کوشش کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ جو لکھائی ہے آپ کی وہ بھی اچھی ہو جائے گی یعنی رائٹنگ بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی پڑھنے کے قابل ہو جائے گی اور آپ کی سپیڈ بھی تھا آپ میں تیز ہو جائے گی اور اس وقت آپ ایکزائم کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کو ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنے میں مدد ملے گی اور آپ ٹائم کے اندر کمپلیٹ کر پائیں گے تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنے اس کے بعد بات کریں تو جو بھی کوششن آپ یاد کر رہے ہیں کوشش کریں اس کو قوزز کے اندر یاد کرنے کی کوشش کریں قوزز بنا لیں یعنی ایک ٹیکس آپ نے مسار کے طور پر دیکھا وہ کسی بھی چیز کے بارے میں تھا تو آپ نے ان کے کیا کرنے ہے قوزز بنا لینے ہیں قوزز کیا یعنی main point ہم کہہ سکتے ہیں main point بنا لینے ہیں یعنی ایک ٹیکس آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں یاد کروں تو آپ یہ کوشش کریں کہ یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ سارے کو رٹا ماریں اور سارے کو پڑھیں آپ ان میں سے جو مین مین پوائنٹس ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ان مین پوائنٹس کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ ان مین پوائنٹس کو زیادہ فوکس کریں گے اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جساں ایکسامس کے اندر آپ کے پاس پیپر آئے گا تو آپ کو وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہوں گے اور ان پوائنٹس کو ہی لے کر آپ ایک پوائنٹ لیں گے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کریں گے ایکسپلین کریں گے پھر دوسری ایڈنگ جائے گی اسی پوائنٹس کی صورت میں اور پھر آپ اس کو لکھنا سٹارٹ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں آسانی کے ساتھ یاد رہیں گی تو تیسری ٹیپ جو ہمارے پاس تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے جو بھی یاد کرنا ہے وہ کیزز کی صورت میں وہ پوائنٹس کی صورت میں آپ نے یاد کرنا ہے تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں اپنی ہے اس کے بعد بات کریں تو ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ یہ آتا ہے کہ مثال کی طور پر آپ نے ایک پوائنٹ یاد کیا ایک چیز یاد کی آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی اس کے متعلق کوششنز ہیں آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کل تو موبائل کا دور ہے اور ہر وقت آپ کے پاکٹ کے اندر ہوتا ہے موبائل تو آپ وہاں پر سرچ کر کے اس ٹاپک کے ریلیٹیڈ کوششنز نکال سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا تو جو جیز آپ یاد کر رہے ہیں وہ وہاں پر آپ نکال کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پر آپ جو سب ان کوششنز کو کریں گے بار بار تو آپ کی جو ریکالنگ جو ایبیلیٹی ہے یا جو آپ کی میموری سٹرنٹھ ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کوششن کو پڑھ پڑھ کر اس کوششن کے بارے میں آنسر کر کر آپ کی جو میموری ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کو چیزیں آسانی سے یاد ہو پائیں گی تو آج اس ویڈیو میں ہم نے بات کیا کچھ ایسی ٹپس کے بارے میں جن کو فالو کر کر آپ آسانی سے چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بات یاد اکنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو انچی آواز میں پڑھ رہا ہے تاکہ آپ کی اپنے کانوں تک بھی آئے اور آپ کو وہ آسانی سے یاد ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ قویزز بنا لینے ہیں آپ نے پوائنٹ کی صورت میں چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتی ہے ٹپ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی آن لائن کوئشنز ہیں آپ ان کو بھی حل کریں تاکہ آپ اس کے ساتھ بھی سٹینٹھ بڑھتی جائے میموری کی اور آپ کو چیزیں ریکال ہونے اب لاس جو امپورٹنٹ ہمارے پاس ٹپ ہے جس کے بارے میں یہاں پر پوری ویڈیو میں یہاں پر ختم کروں گا وہ ہے ہمارے پاس ری ٹرائیبل ایفیکٹ اب ری ٹرائیبل ایفیکٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ری ٹرائیبل ایفیکٹ ایک ایسا ایفیکٹ ہے ایک ایسا پینومنا ہے جو ہمارے دماغ کے اندر جو میموری سیلز ہیں جن کے اندر ہماری میموری سٹور ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اب اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن کے اندر رہ جاتی ہے لیکن سائنٹیفک طور پر یہ پروف کی گئی ہے ایک سائیکولوجسٹہ جس نے یہ بات پروف کی کہ کچھ ٹائم کے بعد جو بندہ ایک چیز یاد کرتا ہے وہ آپ کو بھول جاتی ہے تو اس ری ٹرائیبل ایفیکٹ سے یہ ہوگا کہ جو چیز آپ یاد کریں گے آپ اس کو دوبارہ ری کال کریں گے آپ ایسا کریں گے کہ ایک چیز آپ نے یاد کی پھر اس کو ہفتی کے بعد دوبارہ ریپیٹ کریں گے ری کال کریں گے اور صرف مین مین پوائنٹس کو آپ دوبارہ سے پڑھیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری لیکچر ہے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ارشادتہ دیں جو مین مین پوائنٹس ہیں آپ ان کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور اس طرح سے جو آپ کے پورا لیکچر ہے جو پورا ٹاپک ہے وہ آپ کے ذہن کے اندر ری کال ہو جائے گا اور اس طرح کے ری کالنگ سسٹم کو اس طرح کے ری کالنگ پروسس کو ہم کہتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک سٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ جو چیز آپ یاد کرتے ہیں وہ آپ کو ہفتے بعد ہفتے بعد نہ تو مہینے بعد آپ کو بھول جاتی ہے تو آپ کو ری کال کرنا ضروری ہوتا ہے تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا جس کے اندر ہم نے بات کی کچھ ایسی ٹیکنیکز کے بارے میں جن کو فالو کر کر آپ آسانی کے ساتھ وہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں فیڈبیک اپنا ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے انشاءاللہ جو آگے آنے والی ویڈیو سو ہوں گی ان کے اندر ہم اور کچھ بات کریں گے کیونکہ پیپر آنے والے ہیں تو پیپر کے مدالے جتنے بھی اور باتیں ہیں گیس پیپرز ہیں ان کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو سو لے کے آتے رہیں گے آپ ایسی اپنا خیار رکھیں اور ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملکات ہوگی